اس رنگ بدلتے دنیا میں انسان کے نیت چھیک نہیں نکلانا کرو تم سجدھج کر ایمان کے نیت چھیک نہیں اس رنگ بدلتے دنیا میں چنچائے درنم محمد رفی کی آواز سننے والا ہر سکش اس جادوی آواز پر صرف ایک ٹپڑی کر پاتا ہے اکثر لوگ ان کی شان میں ان کی آواز کو بھگوان کی آواز کہتے ہیں اور یہ سچ بھی لگتا ہے کیونکہ رفی سے پہلے اور ان کے بعد ان کے جیسا کرشمائی سنگیت اور فن قدرت نے کسی کو نہیں دیا پھر بھی چبون سالوں سے ایک پہس ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی محمد رفی کے چاہنے والے جب سے انیس سو سڑھ سٹھ میں محمد رفی صاحب کو پدمشری دے کر بھارت سرکار نے سممانت کیا ہے تب سے ہی اس بات پر اڑے ہیں کہ یہ بھارتی ناغرک سممان ان کے درجے کے ساتھ نیائی نہیں کرتا بلکہ انہیں دیش کے سروچ ناغرک سممان بھارت رتن سے سممانت کیا جانا چاہیے حالانکہ خود رفی صاحب کی مکملی آواز کے چاہنے والے انہیں بھارت رتن ہی مانتے ہیں اور یہ نہایت سچ بھی ہے رفی صاحب کے چاہنے والوں کو شکایت ہے کہ رفی صاحب کی گائکی دنیا جہان میں سب سے اوپر تھی جس کی برابری کرنا کسی بھی اور گائک کے لیے ناممکن ہے بھارت کے اس مہان گائک کو بھارت رتن سے ہی نہیں بلکہ ہندی سینما میں اپور و یوگدان کے لیے ملنے والے دادا صاحب فال کے پرسکار سے بھی ونچت رکھا گیا ان کے چاہنے والوں کو شکایت ہے کہ جس طرح لطا منگیشکر کو سورک کوکلا کہا جاتا ہے اسی طرح رفی صاحب کو بھی آدھونک یوگ کی پورش گائکی میں تانسین کہا جاتا ہے باوجود اس کے لطا منگیشکر اور مشہور شہنائی وادک استاد بسم اللہ خان کو دو ہزار ایک میں بھارت رتن سے سب مانت کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ رفی صاحب کے کئی سمکالین گائکوں میں جیسے منہ ڈے، آسا بھونسلے، پنکج ملک جیسے کئی لوگوں کو دادا صاحب فال کے پرسکار سے بھی نوازہ جا چکا ہے خود منہ ڈے یہ مانتے تھے کہ محمد رفی کی گائکی کا درجہ سب سے اوپر تھا ان کے آس پاس بھی گائکی میں کوئی نہیں پہنچ پایا ایسے میں محمد رفی کو بھارت رت سے سب مانت نہیں کیا جانا ان کے چاہنے والوں کو ہمیشہ نراش کرتا رہا ہے اور پچھلی آدھی صدی سے لوگ ان کے لیے اس پرسکار کی مانگ ان کے لیے کرتے رہے ہیں آخر ایسا کیا ہے کہ محمد رفی جیسے مہان گائک کو یہ سممان ابھی تک حاصل نہیں ہوا اس کے لیے ایک کارن محمد رفی کے بیٹے شاہد رفی دیتے ہیں کہ ان کے پتا علپسنگ کے ایک سمدائے سے آتے ہیں اور شاید یہ ایک وجہ ہے کہ ان کے پتا کو اپنے حق یعنی بھارت رتن سے محروم رکھا گیا لیکن شاہد رفی کی یہ ٹپنی بہت سٹیک دعوی نہیں ہے کیونکہ جس وقت یہ دعوی انہوں نے کیا اس وقت کندر میں نارندر موڈی سرکار پر ان کا نشانہ تھا لیکن جب سے یہ مانگ لوگ کر رہے ہیں کانگریس نے بھی رفی صاحب کو یہ آورڈ نہیں دیا ساتھ ہی شاہد رفی ایم آئی ایم آئی اہم کے موکھیا اسدودین اویسی کی پارٹی میں رہنے کے بعد کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں ایک بار انہوں نے چناو بھی لڑا ہے جس میں انہیں تقریباً سولہ ہزار ووٹ بھی ملے ہیں ایسے میں ان کی ٹپنی کو پھاونات مکستر پر اور ایک راج نتیک ٹپنی بھی مانا جا سکتا ہے سوال اب بھی یہی آتا ہے کہ رفی صاحب کو کیوں سبھی سرکاروں نے بھارت رتن سے دور رکھا دوہزار آٹھ میں اکیانوے سمبھاویت لوگوں میں محمد رفی کا نام شامل جرور کیا گیا لیکن پھر بھی ایک بار پھر وہ اس سے ونچت رہے کئی لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سمبھاو تیہا لطا منگیشکر کے ساتھ ان کی ویباد کی وجہ سے انہیں اس کا خامیاجہ بھگتنا پڑا لیکن یہ ایک افواس سے زیادہ کچھ نہیں لگتا کیونکہ سرکاری پرکریاؤں پر ایسے کسی ویواد کا فرق نہیں پڑتا رفی صاحب کی عجت ہر بردان منتری کے من میں رہی اور وہ بھی پیش امار ایسا ایک ادھارن بھی ہے سال 1948 میں راشتہ پیتہ مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کے بعد فلم باپو کی امر کہانی میں رفی صاحب نے باپو کو آدھر دیتے ہوئے بھگت رام باتش اور حسلال باتش کے سنگیت نردیشن میں راجندر کرشن کا لکھا گیت سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی یہ گیت جب نہرو جی نے سنا تو انہوں نے رفی صاحب کو گھر آنے کا نیوتہ بھیجا دیش کے پردان منتری پنڈت جوہرلال نہرو نے دوبارہ ان سے یہی گیت سنا اور وہ رو پڑے پنڈت نہرو نے 15 اگست کو انہیں اسی گیت کے لیے رجت پدک سے سب مانت کیا آگے چل کر بھی ہر بردان منتری سے چاہے وہ اندرہ گاندھی ہو ان کے بیٹے سنجے گاندھی ہو مرارجی دیسائی ہو ہر نیتہ سے ان کے رشتے بہت اچھے رہے اور اس میں رفی صاحب کے سیدھے پن اور بچوں جیسی سرلطہ کا یوکتان تھا ہر کوئی ان کی سرلطہ اور ساتھی کی قسمیں کھاتا تھا ان کی کسی سے کوئی تقرار نہیں تھی ساتھی ساتھ ان کا جیون بہت صاف اور نتانت معصومیت سے بھرا ہوا تھا پرسدہ ابینیتہ دھرمیندر کہتے ہیں کہ رفی صاحب کو بھارت رتم جرور ملنا چاہیے یہ ان کا حق ہے لیکن وجہ پوچھنے پر وہ اس سوال کو ٹال جاتے ہیں محمد رفی کے تیریاسی و جن دن پر مشہور ابینیتہ دیوانند نے بھی یہ کہا تھا کہ اپنی گیتوں کے جریے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے محمد رفی کو مرلو پرانت بھارت رتم دیا جانا چاہیے اور وہے انہیں بھارت رتم دلانے کے لئے دیش بھر میں چلائے جا رہے اندولن کے ساتھ ہیں محمد رفی کے پرتی دیش و دیش میں کس قدر سممان ہے یہ اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ممبئی اور پنے میں رفی صاحب کے نام پر سڑکے اور برمنگم میں ایک مندیر بھی بنا ہوا ہے اب بھی شاید آپ اس سوال پر رکے ہوں گے کہ رفی صاحب کو پرکریہ میں چھپا ہے دراصل اس پورسکار کی شروعات دو جنوری انیسو چوون میں بھارت کی تتکالین راشترپتی ڈاکٹر راجند برساد نے کی تھی دیش میں کسی بھی شیطر میں اتی بیششت یوگدان دینے والے بھارتی ناغریقوں کو یہ پورسکار دیا جاتا ہے انیسو پچپن میں ایک پراؤدھان کے مادھیم سے پورسکار کے سندرب میں یہ بھی جوڑا گیا کہ مرنو پرانت کسی بھی ویکتی کو بھارت رتن سے سممانت کیا جا سکے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ سال میں یہ سروت چناغریق سممان کیول تین لوگوں کو دیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک مہتپون بدلاو دو ہزار گیارہ میں ہوا ہے اس سے پہلے یہ سممان بہت سکشم پرکریہ کے انترکت وششت ویکتی کے چین کے آدھار پر ہی دیا جا سکتا تھا لیکن دیش کے پردھان منتری دو ہزار گیارہ کے بعد کسی بھی کشیتر میں وششت یوگدان کے لئے تین لوگوں کے نام کا پرستاو رکھتے ہیں اور جس کے آدھار پر بھارت کی راشپتی یہ پرسکار ناغریقوں کو دیتے ہیں انیس سو چوون میں سی راجگوپالاچاری کو پردھم بھارت ترتن دیا گیا اور دو ہزار انیس میں بھوپین ہزاری کا ننجی تیشمک اور پرور راشپتی پرنو مکھر جی کو آخری بار یہ پرسکار ملا دو ہزار بیس اور اکیس کے پرسکار ابھی نہیں دیے گئے ہیں اب تک اڑتالیس لوگ ہی دیش کے سروت چناغریک سمبان سے سمبانت ہوئے ہیں چین پرکریہ میں رفی صاحب بھی لسٹ میں رہ چکے ہیں لیکن رفی صاحب کو سمبھوت ہے اس پرسکار سے ونچت نہیں رکھا گیا بلکہ پرسکار سے جڑی بے حد مشکل چین پرکریہ میں ستھان نہیں پاسکے حالانکہ یہ ان کے چاہنے والے انتظار رہا ہے یہ انتظار بے حد لمبا ہے لیکن محمد رفی اپنے آپ میں ہی بھارت رتن ہے ان کی شہرت ہر دن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ان کی مکملی آواز میں اتنا جادو بھرا ہوا ہے کہ تمگاہ ہندوستان یعنی بھارت رتن جلد ہی ان سے ملے گا آپ کی رائے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں آپ کے کومنٹ بھی ایک مہم کا کام کریں گے دو بھارت رتنوں کو ایک مالا میں پیرونے کا جس کا آپ کو آدھی صدی سے انتظار ہے شکریہ